ماہ حرم ازان المبارک میں ایک بھائی مسجد میں پابندی سے باجمات نماز پڑھنے لگے تو گیارہ ماہ تو اسی طرح انسان کا حال ہوتا ہے تو بار میں ماہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پابندی سے اپنی اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ نہ کچھ سجدہ کری لوں تو کتنا اچھا ہو کہ سارا سال ہی انسان ایسا رہے کیونکہ اللہ نے تو سارا سال ہی اپنی بارگاہ میں بندے کو رہنے کا حکم دیا تو وہ بھائی مسجد میں نماز پڑھتا پیش امام صاحب جو تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیئے تو کبھی کبھی کوئی نظرانہ بھی ان کو پیش کرتا تو ایک محبت کا رشتہ قائم ہو گیا ایک عشرہ گزرا دوسرا آیا تو دوسرے عشرہ میں وہ کچھ افتاری وغیرہ کا سلسلہ ہوا کہ کبھی کسی کی طرف چلے جانا جیسے آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو مدعو کیا اور افتاری وغیرہ کروائی تو بیوی کہنے لگی کہ دوستوں کو جو بلاتے ہو تو پیش امام اتنے نیک آدمی ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں بلاتے اپنے گھر میں اللہ والے ہیں آئیں گے گھر میں برکت ہوگی ان کو بلائیں ان کی افتاری کروائیں انہیں کہا چلیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو دونوں میاں بیوی نے ایک پروگرام بنایا افتاری کا دن مقرر ہوا اور اس شکت نے جا کے اپنے پیش امام سے جا کے کہا کہ حضر جی آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں افتاری کے لئے انہوں نے خوش دلی سے خبول کیا کہ انشاءاللہ میں ضرور آوں گا اب ہوا یہ کہ جیسے افتاری کے لئے انہوں نے اپنے پیش امام کو اپنے گھر میں بھلایا تو ایک کمرے میں ان کو بٹھاتے ہیں اور خود کچھن میں جا کے تو کچھ افتاری کی چیزوں کی تیاری کرنا شروع کر دی ایک چھوٹا ان کا بچہ تھا تو وہ اپنے پیش امام کے پاس وہ بٹھا دیا اچھا اب وہ بچوں سے تو سب کو پیار ہوتا ہے تو وہ بچے کو پیار سے سہلاتے رہے بچہ بھی ان سے کچھ دیر مانوس رہا افتاری کا ٹائم آیا افتاری کے ٹائم پہ افتاری کی اور وہ پیش امام چلے گئے اچھا کچھ دنوں بعد اب ان کے گھر میں ایک معاملہ پیش آتا ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ کچھ پیسے نئے روپے نئے نوٹ وہ عید قریب تھی چونکہ تو انہوں نے وہ اسی کمرے میں رکھے تھے جہاں وہ اپنے پیش امام صاحب کی افتاری کا انسان کیا تھا تو وہ پیسے ان کو ملنی رہے تھے شہر بیوی سے پوچھے کہ پیسے کدھر گئے بیوی کہتی ہے میں نے یہی رکھے تھے ملنی رہے اچھا خیر اب جب وہ پیسے نہ ملے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں آیا بھی کوئی نہیں اور پیسے بھی چلے گئے تو شہر کہنے لگا ہو نہ ہو یہ پیش امام صاحب کی حرکت ہے ہم لوگ ہیں تو اسی طرح کیاں نا جلد باز بہت ہے خیر تو اب انہوں نے یہ بھی مطلب دل میں ارادہ کر لیا اس بات کہا کہ بھئی آئندہ آنا ان کو بلائے اب وہ کہہ بھی نہیں سکتے چونکہ مطلب اپنی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں اب پریشان بھی ہیں پیسے بھی گم ہیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک سال اسی طرح گزر گیا ایک سال گزرنے کے بعد ان کی وہ بات دل میں مطلب آہستہ آہستہ وہ باتیں پھر آہستہ آہستہ مٹی جاتی ہیں نا تو وہ قلق ذرا ہلکا ہو گیا پھر رمضان مبارک آیا اور پھر رمضان مبارک میں مسجد میں نمازوں کے لئے گیا اور اپنے امام صاحب کو ایک دن پھر کہا کہ حضرت جی افتاری کے لئے آپ کو دعوت ہے وہ دوبارہ آئے تو جب وہ کمرے میں بیٹھے تو اس بار میاں بیوی نے یہ آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہو نہ ہو آج ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ جی ہمارے پیسے وہ آپ ہی نہیں اٹھائیں تو آپ اللہ کے لئے ہمیں دینے آپ کی مہربانی ہے اچھا افتاری ہو گئی افتاری کے بعد دونوں میاں بیوی بیٹھے اور اپنے پیش امام صاحب سے وہ محبت کی باتیں اس شخص نے کی تو کہنے لگا کہ حضرت جی آپ بندے تو بڑے اچھے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ کام کیسے کر گئے انہوں نے کہا بھی میں نے کیا کیا انہوں نے کہا حضرت اب آپ اتنے محصوم نہ بنیں پچھلے سال آپ نے ہمارے پیسے چوری کی ہیں تو آپ نے وہ جو پیسے چوری کی ہیں نا ہمارے کمرے سے اٹھائیں اب وہ ہمیں دے دے آپ کی مہربانی وہ امام صاحب نے جیسے سنا تو پہلے تو حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا پھر مو نیچے کر کے رونے لگ پڑے وہ جب مو نیچے کر کے رونے لگ پڑے تو وہ میاں بھی بھی تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا یہ تو یہ تو رونے لگ پڑے پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ جیسے رونے لگ پڑے تو امام صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کی اور آنکھیں صاف کر کے کہنے لگے کہ یار تمہیں پتہ میں رویا کیوں اس نے کہا جی اب اللہ جانتا ہے آپ جانتے ہیں ہمیں کیا پتہ کہ آپ کیوں روئے ہیں ہم نے تو اپنے پیسے آپ سے مانگیں اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کرو کہ تمہارے گھر میں جو قرآن پاک پڑا ہے سامنے تاق میں تو وہ دیکھو پڑا نظر آ رہا ہے اس کو اٹھاؤ اس نے کہا حضرت جی سادہ کہا رہے اسی قرآن پاک دیکھ لانگے آپ اپنی بات کریں کہ ہم آپ سے پیسے کی بات کرتے ہیں آپ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا یار میں جو کہہ رہا ہوں آپ کریں تو صحیح تو جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک اٹھا کے دیکھا اس کو کھولا تو اس کے بیچ میں وہ پیسے پڑے ہوئے تھے جیسے ہی وہ پیسے دیکھے نا انہوں نے دونوں میعہ بیوی اتنے شرمندہ ہوئے اب وہ پھر معذرت کریں ایکسکیوز کریں کہ حضرت جیہ میں معافی دے دیں انہوں نے کہا کہ یار چلو کوئی بھی شخص ہوتا تو شاید یہ وہم کر سکتا تھا مجھے یہ تکلیف ضرور ہے کہ تم نے مجھ پہ یہ وہم کیا مجھ پہ یہ الزام لگایا لیکن اس سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ تم نے سارا سال قرآن ہی نہیں کھولا اللہ اکبر او میرے بھائیوں او میرے مسلمان بیٹوں میری بیٹیوں خدا رسول کا تمہیں موازتہ دیتا ہمارے گھروں میں یہ قرآن پاک پورا پورا سال بند رہتے ہیں اپنے خطوط کو اپنی کتابوں کو اپنے میسیجز کو روز دیکھتے ہو نجانے کتنی بار دیکھتے ہو یہ وہ پیغام ہے جو اللہ نے پوری انسانیت کے لئے بھیجا ہے کیوں نہیں اس سے استفادہ کرتے کیوں نہیں اس سے فائدہ لیتے آج سے اہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی کہ اس پاک کرام کو ضرور کھولیں گے اور ضرور پڑیں گے